اسلام علیکم ناظرین دوستو رمضان المبارک سے پہلے ایک بہت بڑی خوشخبری ملنے کی توقع ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کن سٹفیکیٹس پہ یا کونٹس پہ جو ہے پرافٹ ریٹس یقینی طور پہ بڑھنے والے ہیں اور اس کے علاوہ آج ہمارے ایک اور سوال کا بھی جواب یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے سوال بیسکلی آپ سب لوگوں کی طرف سے ہے جو کہ مجھے فیس بک پیج اور ویڈس اپ گروپ میں ملتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سوالات پہ انفرمیشن اکرٹی کرنے کے بعد آپ لوگوں تک جو ہے وہ مکمل انفرمیشن شیئر کی جائے تو یہاں پہ دوستو آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیشنل سیونگز کے حوالے سے ان کے پرافٹ ریٹس کے حوالے سے یا اپ ڈیٹس کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو کمرشل بینک ہیں یا میکرو فنانس بینک ہیں ان کی طرف سے کوئی سیونگز سکیمیں آتی ہیں یا بلاسود کرزیں آتے ہیں تو ان کی تفصیل بھی میں اس چینل پہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آپ لوگ اگر دلچسپ بھی رکھتے ہوں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ اور جہاں پہ تحصیل کی گنجائش ہو وہاں پہ آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا بھی سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے بھی اور آپ لوگوں کے لئے مزید بہتر انفرمیشن لانے کی کوشش کروں گا تو آپ سب لوگ جو ہیں پازٹیو رائے آپ نے ضرور دیا کریں اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی تو آپ اپنی رائے چھوڑ سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے میں کوشش کروں گا اگر میری طرف سے کوئی خامی ہو تو میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا یہاں پہ دوستو جو سب سے زیادہ پرافٹ آج کل ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ ہے یو میکرو فنانس بینک کی طرف سے اور اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں ملتی ہیں جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور ان میں آگے کافی ساری بچس سکیمیں ہیں جن پہ آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں تو بیسکلی ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہم جو انویسمنٹ سے کیا ہم این اسلامی حصولوں کے مطابق پرافٹ حاصل کرتے ہیں یا اس میں کوئی سود کا انصر پایا جاتا ہے تو دوستو اس میں دو طرح کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں ایک تو ہوتا ہے آپ کا بیزنس کانٹریکٹ فاریزمپل میں ایک کاروبار سٹارٹ کر رہا ہوں اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے ہم ایک معیدہ کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں پرافٹ ہوگا سالانہ ہم اس پہ جو اخراجات ہمارے ہوں گے چاہے وہ آفیس کے ہوں چاہے وہ پروجیکٹ کے حوالے سے ہوں تو وہ ہم نکالنے کے بعد جو پرافٹ بچے گا ہم اس ریشو سے جس ریشو سے لوگوں کے پیسے ہوں گے اس ریشو سے ہم آپس میں پرافٹ بانٹ لیں گے لیکن اس میں جو ایک منتظم یا ارینجمنٹ کرنے والا ادارہ ہوتا ہے یہ سارے کام سنبھالنے والا ہوتا ہے وہ ایک اپنی فیس مقرر کر لیتا ہے کہ اتنی فیس جو ہے میں اس کو چارج کروں گا تو وہ پیسے بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں تو پھر جو بقایا پرافٹ بچ جاتا ہے وہ پورے سرمایہ کاروں میں یا جتنے بھی انویسٹرز ہوتے ہیں ان میں فر ایزمپل کسی نے لاکھ روپے جو انویسٹ کیے تو ان کو دس ہزار مل رہا ہے تو جس نے دس لاکھ کیا ہے اس کو اس حساب سے ایک لاکھ روپے ملے گا یعنی دس ہزار ایک لاکھ روپے کے اوپر مل رہے ہیں تو جتنی آپ کی انویسمنٹ جاری ہے وہ ایک ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ضروری نہیں کہ وہ دس ہزار ہی ہو وہ پانچ بھی ہو سکتا ہے وہ دس سے بارہ بھی ہو سکتا ہے وہ پندرہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت جس جگہ پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں اس کی ویلیو بڑی ہے یا نہیں بڑی یا کتنا پرافٹ ہوا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ تو آ جاتا ہے کہ این اسلامی اصولوں کے مطابق آپ ایک جو انویسمنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں اور یہ بقیدہ طور پہ جب آپ کسی بھی جو نیشنل سیونگ سکیم ہیں یا دوسرے پرائیوٹ بینکوں کی سکیم ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک پروفارما رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کی پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس میں فیدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس میں برابر کے حصہ دار ہیں تو وہ معیدہ جب آپ کرتے ہیں تو اس میں بینک آپ سے کہتا ہے کہ ہاں اس میں یہ کہ لاؤس ہونے کے چانسز جو ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ نہ ہونے کے برابر ہیں ایک پرسنٹ چانسز ہیں کسی بھی وجہ سے ڈیزاسٹر کی وجہ سے یا کوئی ایسی انہونی آ جاتی ہے یا مسئیبت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ منصوبہ نقصان کا شکار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ کہتے ہیں کہ پھر اس صورت میں ہم آپ کو پرافٹ نہیں دے پائیں گے یا جو بھی شرائط آپ کی طے ہوتی ہیں تو یہ تو ہو جاتا ہے این اسلامی اصولوں کے مطابق اب اگر آ جاتا ہے ایک آپ سیدھا سیدھے جا کے بینک میں پیسے رکھتے ہیں وہ آپ کو جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سال کا اتنا پرافٹ دیں گے آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرنا تو آپ کی مرضی اس میں چاہے ہمیں دس پرسنٹ بچے ہمیں بیس پرسنٹ بچے ہمیں تیس پرسنٹ بچے ہم لوگ آپ کو دس پرسنٹ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک سیدھا سادھا جو ہے معایدہ ہوتا ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اب بینک کیا کرتے ہیں کیا بینکوں کے ساتھ ہمیں اس چیز پر جانا چاہیے بینک جو ہیں اگر ہم ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں تو بینک اس وقت پاکستان میں سارا سودی کام کر رہے ہیں کوئی بند آپ سے یہ کہتا ہے کہ یار یہ بینک سودی کام نہیں کر رہا تو وہ غلط کہتا ہے ہاں اس میں ایک چیز ہے فارزمپل آپ لوگوں نے آج اپنا ایک لاکھ روپے ڈپوزٹ کرایا اور کل آپ کا جو سرمایہ وہ بینک میں رکھا ہوا ہے ڈالر کی ویلیو بڑھنے کی وجہ سے یہ جیسے روپے کی ویلیو کام ہونے کی وجہ سے آپ کے وہ پیسے جو ہیں کم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو اتنے پیسے دیے جائیں کہ آپ کو ان پیسوں سے اتنے ہی ڈالر خرید سکیں جتنے آپ ڈیڑھ سو پہ خرید رہے تھے جب آپ وہ پیسے جامن کروانے گئے تھے تو وہ تو بنتا ہے آپ کا حق صحیح ہے نا اس پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا فارزمپل ایک بینک کی لینگویج ہے کہ آج اگر آپ پینسل ایک دس روپے کی پرچیز کر رہے ہیں اور آپ نے بینک میں دس روپے جمع کر رہے ہیں اور سال بعد وہی پینسل پندرہ روپے کی ہو جاتی ہے بارہ روپے کی ہو جاتی ہے تو آپ کو اتنے پیسے ملنے چاہیے کہ آپ اس سے وہ پینسل جو ہیں پرچیز کر سکیں اب اس کے اگینسٹ ہم دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی اصولوں کو دیکھتے ہیں تو اسلام کے دور میں سونے کا رواج تھا سونے کی اشرفیوں کے ذریعے ہم لینڈن کرتے تھے تو سونے کی جو اشرفی ہیں ان کی ویلیو ڈی ویلیو نہیں ہوتی تھی ان کی ویلیو کم نہیں ہوتی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر سونا مہنگا ہو رہا ہے تو آپ نے اشرفیوں میں لینڈن کیا آپ نے فارزمپل آج بینک میں ایک اشرفی رکھی ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں آپ نے افاظت کے لیے رکھی آپ سال بعد نکالیں گے تو مارکیڈ میں جو اس کی ویلیو ہوگی آپ کی اتنے کی سیل ہو جائے گی لیکن اگر ہم پیسے جو یہ پیپر منی ہیں یہ بینک میں رکھیں گے تو کل ہمارے پیسے کی ویلیو بہت کم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اگر اسلام کے اصولوں کو اس کے ساتھ ہم اگر کمپیر کرتے ہیں تو وہ اس دور میں سونے کی ویلیو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی تھی لیکن پیپر منی کی ویلیو نہیں بڑھتی تو اس پہ جو ہے اب سعود میں آگے دو چیزیں آ جاتی ہیں دیکھیں میں اس میں کوئی مفتی یا معلم نہیں ہوں جو میں آپ کو یہ فتوہ دے رہا ہوں میں یہ اپنی انفرمیشن جو میں نے کلیکٹ کی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سونے میں لینڈن کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایسی بھی چیزیں اسلام میں موجود ہیں کہ کسی نے اگر کسی کو ادھار دیا تو وہ یعنی اپنی طرف سے کوئی فکس نہیں ہوتا تھا کہ اپنی طرف سے کچھ اس کو اضافی رقم دے دیتے تھے تو برقیدہ اس پہ حدیث بھی موجود ہیں آپ خود اگر اس چیز کو سٹیڈی کریں تو وہ ایک الگ سین ہے لیکن اس میں کوئی چیز تیہ نہیں ہوتی یہاں پہ تیہ ہو جاتی ہے اور دو چیزیں بھی رہے ہیں وہی کہ سونے اور پیپر کرنسی والا جو فرق ہے وہ جو اگر ہم مارکیٹ کو دیکھیں اگر ہم اسلامی حصولوں کے مطابق کمپیر بھی کریں تو اس اشرفی والا جو ریٹ ہے اگر آج آپ ایک لاکھ روپے کی ایک اشرفی خرید رہے ہیں تو سال بعد آپ نے جو ایک لاکھ رکھا تھا وہ اتنا آپ کو ملنا چاہیے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں اور اس سے ایک اشرفی جو ہے خرید سکیں یا سونے کا سکھا جو ہے وہ خرید سکیں تو یہ تو ہے یعنی بالکل ٹھیک جو چیز ہے جو جائز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پیسوں کو ڈی ویلیو نہیں ہونا چاہیے ہاں یہ بات ہے کہ اگر فارزمپل آپ نے آج جو ہے انویسمنٹ لاکھ روپے کی کی اور کل کہتے ہیں کہ مجھے دو لاکھ روپے دیں یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے باقی اسلام میں جو ہے اسلام میں چیز ہوتی ہے کہ بھئی اگر میں میرے پاس پیسے ہیں اور آپ کو ضرورت ہے آپ میرے پاس آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں تو مجھے یہ پیسے کچھ چاہیے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں بھئی آپ نے مہینے بعد اگر سو روپے کے ساتھ مجھے دس روپے دینے ہیں تو یہ سود ہے کیونکہ یہ مجھ پہ حرام ہیں اور یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجش نہیں کہ کسی کی مجبوری سے فیدہ اٹھاتے ہوئے اس سے زائد رقم جو ہے وصول کی جائے اب اس میں دوسری چیز آ جاتی ہے بزنس کی جب ہم بزنس کر رہے ہیں فارزمپل ہم نے کوئی گاڑی لیا ہے کوئی ہم نے مشینری لیا ہے کوئی ہم نے گھر لیا ہے اس طرح کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لون پہ لیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ بھی اس سے فیدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں مارکیڈ میں اگر ہم رینٹ پہ ایک گاڑی لیتے ہیں تو وہ بھی چار سے پانچ ہزار ڈیلی پہ ہمیں ملتی ہے اگر ہم کمپیر کریں بینک کی قسط کو تو بینک کی قسط بہت کم بنتی ہے تو اس حوالے سے بینک جو ہوتے ہیں وہ بھی رائٹ ہوتے ہیں رائٹ پہ ہوتے ہیں تو اب یہ جو ہے سعود والا سین ہے یہ اس کو آپ اچھی طرح سے امید ہے کہ سمجھ گئے ہوں گے اس پہ جو ہے آپ کا اگر پیپر ورک جو ہے اس میں اگر کہیں پہ یہ چیز منشن ہے کہ ہم کوئی کاروبار نہیں کریں گے بلکہ آپ کو صرف جو ہے ہم پرافٹ دیں گے تو وہاں پہ ایک چیز آ جاتی ہے جو کہ مفتیان اکرام کے فتوے بھی موجود ہیں میں ان کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں ان کا مفہوم جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے میں کوئی چیز پیش نہیں کر رہا تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتی جو پیپر میں آپ کو بس ایسے ہی ہم آپ کو صرف پرافٹ دیں گے ایک پیپر ایسا ہے جس میں آپ کو پورا پلان بتاتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں اس میں اتنی انویسمنٹ ہے ہماری اور اس ریشو سے ہمیں پرافٹ بچے گا تقریبا کم بھی ہو سکتا ہے یعنی اس میں دس پرسنٹ بھی ہو سکتا اس میں نو بھی ہو سکتا ہے آٹھ بھی ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے یعنی بینکوں کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے چودہ پرسنٹ کا تو بینک آپ کو پندرہ پرسنٹ بھی دے دیتا ہے تیرہ پرسنٹ بھی دے دیتا ہے تو یہ ایک اس کو کہتے ہیں این اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کی انویسمنٹ تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب رمضان شریف سے پہلے جو پرافٹ کے حوالے سے جو امکان ہیں جو پرافٹ بڑھنے جا رہا ہے رمضان سے پہلے پہلے جو ہے یا رمضان کے پہلے اشرے میں اس پہ جو ہے پرافٹ بڑھنے کی توقع کی جاری ہے اور یہ اٹھارہ پرسنٹ تک پرافٹ بڑھنے کی نیوز ہے انشاءاللہ اس پہ مزید جو بھی انفرمیشن آئے گی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو اگر آپ لوگ اس طرح کی انفرمیشن میں دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ تاکہ ہماری تمام انفرمیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ